جی ناظرین میں آپ کی ہوسٹ نادیا حمید ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نیشنل ٹی وی کے پروگرام قانون کیا کہتا ہے میں حاضرے خدمت میں آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ ہم نے مدعو کیے ہیں وہ ایک قانون دان ہے پیشے کے لحاظ سے اور عرصہ پائیس سال سے وہ کالت کے شعبے سے منصلی کے آئے ناظرین ان سے ملتے ہیں جی تارک تریس صاحب ہم آپ کو اپنے پروگرام قانون کیا کہتا ہے میں خوش آمدید کہتا ہوں جی شکریہ پیاری بہن میں سب سے پہلے خدم ربی کائنات کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے آج اس پروگرام میں آنے کا فضل بخشا اور اس کے ساتھ ساتھ نیشنل نیوز چینل اور انس کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے مدعو کیا کہ میں یہاں آکے قانون کے بارے میں کچھ باتیں شیئر کرسکوں اور یہ پروگرام میں واقعی میں اس کے بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ بہت اچھا پروگرام ہے اور یہ نہ صرف ایک عام انسان کی بہتری کے لیے اس کو ایک قانون کی اگاہی دیتا ہے بلکہ ہمارے جو نیو کامرز لائرز ہیں ان کے لیے بہت اچھی چیزیں فرام کرتا ہے تاکہ وہ پریکٹس میں جب آتے ہیں تو ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں تاکہ وہ کس طرح سے اپنا لائن آف ایکشن سیدھا کرسکتے ہیں پریکٹس میں کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں آج جو ناظرین ان کے ساتھ ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے بیل یعنی زمانت اور سسپینشن تو سر جیسے میں نے بھی بتایا کہ ہم خاص طور پر زمانت اور سسپینشن کی ہی بات کریں گے کیونکہ اب یہ عام فہم ورڈ سونا آجاتا ہے لیکن موسلی لوگوں کو اس کے بارے میں پتا نہیں تھا زمانت بیسکلی ہے کیا تو قائنلی اس کے اوپر تھوڑا اسی روشنی ڈالے کیونکہ ہمارے جو ناظرین ہیں لائرز کے علاوہ یعنی دوسرے عام لوگ بھی ہوتے ہیں جو کبھی عدالت نہیں گئے اگر ان کے سامنے اس طرح کی ایک ایک ٹرم آتی ہے ان کو بولا جاتا ہے کہ زمانت کروانی ہے تو وہ کس طرح اس کو فالو کرے اور کیا کیا اس میں ہوتا ہے زمانت جو ہے وہ ایک اس وقت ایک انسان کا استحقاق پیدا ہوتا ہے جب کسی کے خلاف کوئی ایف آئی آر ہوتی ہے اور ایف آئی آر جو ہے وہ تب ہی ہوتی ہے جب کوئی کاغنیزیبل افینز جو ہے وہ کریئیٹ ہوتا ہے یعنی کہ قابل دنستاندازی پولیس جو ہے جس میں پولیس جو ہے مداخلت کیے بغیر جو ہے بلا وارنٹ ایسے جرم جو ہیں جن میں پولیس جو ہے وہ کسی کو گرفتار کر سکتی ہے تو ایسی صورت میں جب ایف آئی آر ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد یہ حق جو ہے وہ ایک استحقاق جو ہے وہ اس ملزم کو جس کے خلاف وہ ایف آئی آر ہوتی ہے یا جس کو خدشہ ہوتا ہے کہ اس کو اس میں پکڑا جا سکتا ہے تو اس کے لیے یہ ایک قانون نے ایک اس کو استحقاق دیا ہے کہ وہ اپنے جو ہے زمانت جو ہے وہ لگوا سکتا ہے اور اس پہ رہا ہو سکتا ہے اس وقت تک جب تک کہ کوئی فیصلہ اس کے خلاف یا اس کے حق میں نہیں آتا بیل کی یعنی زمانت کی کتنی اقسام ہیں زمانت کی جو ہیں وہ بیسیکلی دو اقسام ہوتی ہیں کہ پری ارس بیل اور آفٹر ارس بیل پری ارس بیل جو ہے وہ بھی دو طرح کی ہوتی ہے ایک تو ہے کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کی خلاف کوئی ایف آئی آر ہو گئی ہے اور آپ پکڑے نہیں جاتے ہیں گرفتار نہیں ہوتے ہیں تو آپ عدالت میں جو ہے آپ نے آپ کو سیرنڈر کر دیتے ہیں اور یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ یہ پری ارس بیل جو ہے وہ مل جاتی ہے اور اس میں دو طرح کی آپ جو ہیں میں نئے جو آنے والے لائرز ہیں ان کے لیے بتانا چاہوں گا کہ آپ نے جب پری کرنی ہوتی ہے تو اس میں دو پریئرز ہوتی ہیں ایک تو آپ نے پری ارس بیل کی پلی مانگی ہوتی ہے پری کی ہوتی ہے کہ مجھے پری ارس بیل یعنی کہ جب تک کوئی فیصلہ نہیں ہوتا مجھے بیل گرانٹ کی جائے اور دوسرا ایک ایڈ انٹیرم بیل یعنی کہ وہ بھی آپ نے لازمی بیچ میں جو ہے پریئر میں آپ نے رکھنی ہے پری کہ آپ کو انٹیرم بیل جو ہے وہ گرانٹ کی جائے ایڈ دسپورٹ کہ جیسے آپ گئے ہیں تو اس کو آپ کو انٹیرم بیل پھر آکے جا کے وہ پھر کنفرم ہو تو پھر وہ پری ارس بیل کیلاتی ہے اگر وہ کینسل ہو جائے تو پھر وہ آگے پیل دوسرا سلسل شروع ہو جاتا ہے اور دوسرا ہے کہ آفٹر ارس بیل ہوتی ہے اس میں یہ ہے کہ جب بندہ پکڑا جاتا ہے تو پھر وہ آفٹر ارس بیل شروع ہو جاتی ہے اور پری ارس جیسے میں نے کہا اس میں بھی آگے ہے کہ ایک بندہ فور ایکزمپل کسی دوسرے صوبے میں ہے فور ایکزمپل وہ اے جے کے میں ہے پشاور میں ہے اور پرچہ اس کا یہاں لاہور میں ہو گیا ہے تو اس کو خطرہ ہے کہ وہ پکڑا جائے گا جیسے ہی وہ لاہور میں اترے گا تو اس کو پولیس پکڑ لے گی تو ایسی صورت میں پری ارس بیل کی ایک اور شکل ہوتی ہے اس کو پروٹیکٹیو بیل کہتے ہیں جو مطلقہ ہائی کورٹ جہاں پہ جس جگہ پہ وہ رہائش پذیر ہو اس وقت وہ گیا ہوا ہو بزنس کے سلسل میں یا کسی بھی سلسل میں اور وہ جو ہے وہاں سے آپ نے وہاں کی ہائی کورٹ سے پروٹیکٹیو بیل جو ہے وہ لے کے یہ بھی ایک پری ارس بیل میں شامل ہوتی ہے تاکہ جیسے ہی وہ اپنے مطلقہ زلہ میں جہاں اس کے خلاف کوئی ایف آئر ہوئی ہے وہاں جیسے وہ پہنچے تو پولیس جو ہے اس کو پکڑے نہیں بلکہ اس کو اتنا وقت مل جائے جب تک کہ وہ اپنی مطلقہ جو کوٹ ہے اس میں اپنی پری ارس بیل جو ہے وہ دائے نہیں کر لیتا ٹھیک ہے تو آپ پری ارس کی بات کر رہے ہیں پھر پوسٹ ارس کی بات کر رہے ہیں پھر بیل جو ہے پھر اس کے بعد آپ نے پروٹیکٹیو بیل کی بات کی ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ کون سے ایسے جرائم ہیں کوئی سپیسیفیک ہے کہ ہر ایک جرم کے اندر جو ہے وہ آپ کو پری ارس مل جاتی ہیں پروٹیکٹیو بیل مل جاتی ہے پری ارس بیل اور پروٹیکٹیو بیل جو ہے ہر جرم میں عام طور پر مل جاتی ہے کوئی اشاز و ناظر ہی ایسا ہوتا ہے کیس کہ اس میں نہیں ملتی لینی یعنی کہ آپ نے اگر آپ کا ایک خلاف مرڈر کا بھی کیس ہے تو بھی آپ پری ارس میں جائیں گے تو آپ کو ایکٹولی وہ بیل مل جاتی ہے بیل کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کوٹ کے آگے سرینڈر کرتے ہیں آفٹر ارس ہوتی ہے کہ آپ سرینڈر ہوئے ہوتے ہیں پولیس کے آگے یعنی وہ اس نے آپ کو پکڑا ہوا ہوتا ہے تو یہاں آپ دریکٹلی خود بخود جا کے عدالت میں کہتے ہیں کہ جی میں کوٹ کے آگے سرینڈر کرتا ہوں جب جہاں کہی کوئی بھی عدارہ مجھے بلائے گا جو میرے خلاف ایلیگیشنز ہیں اس کی انویسیگیشن کے لیے میں اس کو جائن کرنے کے لیے تیار ہوں تو پری ارس بیل جو ہے وہ عام طور پر یہ ان کے ہر لحاظ میں وہ پکڑے جاتے ہیں اور پھر جب پولیس پکڑتی ہے تو پھر وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ایک جرم کے علاوہ کوئی اور بھی اپنی وہ رنجشن نکالنے کے لیے یا ایلٹی ریموٹس کے لیے لوگوں کس طورہ کرتے ہیں ناظرین جیسا کہ سر نے بتایا کہ پری ریسٹ جو ہے آپ کا بنیادی حق ہے آپ کسی بھی جرم جو آپ کے خلاف ایف آئی آر کٹ جاتی ہے یا ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے اس میں آپ نے وہ کرائم کمیٹ کیا یا نہیں کیا اس صورت میں جو ہمارا کانسٹیوشن ہے اور ہمارا لاؤ ہے وہ آپ کو ایک پروٹیکشن دیتا ہے کہ آپ پری ریسٹ بیل جو ہے وہ کورٹ سے حاصل کر سکتے ہیں سر ہم بات کر رہے ہیں پری ریسٹ پوسٹ ریسٹ آپ مجھے بتائے گا کہ اس کے کون کون سے کمپیٹنٹ جو فورم ہیں وہ اپلائے کیے جا سکتے جہاں پہ پری ریسٹ بیل جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے خاک کوئی بھی جرم ہو چھوٹے سے چھوٹے ہے یا بڑے سے بڑا وہ متلکہ جس تھانے میں ایف آئی آر ہے اس سے متلکہ جو ظلہ ہے اس کی سیشن کورٹ میں ہو سیشن کورٹ کے علاوہ اور جیسے جب پروٹیکٹیو بیل ہے تو وہ ہائی کورٹ میں جائے گی اور پری ریسٹ بیل جو بھی ہے خاک کوئی چھوٹے سے چھوٹا بھی جرم ہے ٹھیک ہے خاک آپ کے خلاف کیا کہتے ہیں یہ بجلی چوری کا ہی کوئی چھوٹا جو ہوتا ہے یا کوئی بھی ایسی ون وی لنکی ہوگی اگر آپ نے پری ریسٹ میں آنا ہے تو آپ کو سیشن میں ہی جانا پڑے گا ٹھیک ہے اور پوسٹ ریسٹ پوسٹ ریسٹ جو ہے وہ اس کے لیے یہ ہوتا ہے جو ٹرائل کورٹ ہوگی جرم کے حساب سے کیونکہ کچھ ایسے جرائم ہیں جن کو میجسٹریٹ جو ہیں وہ ٹرائل کرتے ہیں اور کچھ ایسے جرائم ہیں جو ڈائریکٹ سیشن کورٹ میں جاتے ہیں تو جو بھی ٹرائل کورٹ آپ کی بنے گی پہلی آپ جو ہے وہ آفٹر ریسٹ جو ہے وہ وہاں پہ جائے گی اگر اس کے بعد پھر آگے ایک سلسل جو ہے تو اس میں کیا کوئی ٹائم ڈوریشن ہے کہ فوراں ہی اپلائی کی جا سکتی پوسٹ ریسٹ کی خاص طور پر بات کریں پوسٹ ریسٹ میں خاص طور پر لوگوں کو جو ہے وہ علم نہیں ہوتا ہے تو یہ میں بتانا ضروری سمجھ سا ہوں کہ پوسٹ ریسٹ بیل بھی بالکل جیسے آپ بندہ پکڑا گیا ہے اسی وقت جا کے آپ جو ہے وہ اس کی ٹرائل کورٹ میں اگر سیشن ٹرائل ہے تو سیشن کورٹ میں اگر میجیسٹریل ٹرائل ہے تو اس میں میجیسٹریٹ کی کورٹ میں آپ فوراں جا کے آپ دائر کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ حالات و واقعات بیان کرنے ہوتے ہیں کہ کس لحاظ پہ بیل کے لیے آئے ہیں اچھا اس میں کوئی سپیسیفک آپ کے خلاف کوئی بھی ایلیگیشن آئی ہے تو اس کے خلاف آپ نے گراؤنڈ دینی ہے کہ یہ چارج مجھ پہ بیل زام فضول میں لگا ہو ہے آپ کو اپنی انوسینس شوک کرنی ہوتی ہے کہ میں انوسینٹ ہوں خاص طور پہ جو پری ریس بیل ہے وہاں پہ کہ آپ انوسینٹ ہوں اور آپ نے یہ شوک کرنا ہے کہ یہاں پہ جو گورنمنٹ فنکشنریز ہیں پولیس یا مدعی پارٹی چاہے ان کی ملف آڈی ہے کہ وہ نجائز طریقے سے اور مجھ سے نجائز پیسی ہوتی ہیں یہ تین چیزیں اس میں بیان کرنی ہوتی ہیں اور آفٹر آریسٹ کے لیے کچھ اور گراؤنز پھر بہتی ہیں کیونکہ دونوں ڈیفرنڈ ہیں وہ اس کا سکوپ اور ہے اور آفٹر آریسٹ کا سکوپ کچھ اور ہے یہاں کچھ اور گراؤنز ہوتی ہیں یہاں پہ کافی ساری چیزیں بیان کرنی ہوتی ہیں گلت بیان کر دی گیا اس میں یہ چیزیں ہیں جن کو سامنے آنا ہے اور یہ لمبا پروسس ہو ٹھیک ہے اچھا اب ایک چیز ہے ہم بات کرے ہیں ایک بندہ ہے اس کے خلاف ٹرائل کوٹ نے فیصلہ دے دیا پھر وہ اس کے اوپر ایک تو فورم بتائیں کہ کیا اس صورت میں کوئی بیل اپلائے کی جا سکتی ہے کی جا سکتی ہے تو کیا کیا جا سکتا ہے ایک بندہ جب ٹرائل کوٹ میں اس کے ایک ایک اپیل کا حق ہوتا ہے کہ اگر وہ اپیل میں آ جاتا ہے کہ جی بھائی یہ تو میرے ساتھ بہت نائنصافی ہوئی ہے کوٹ نے ان چیزوں کو مدنظر نہیں رکھا کیونکہ ان چیزوں اگر مدنظر رکھتی تو میں تو اس کیس میں بری ہو سکتا تھا تو وہ اس کے خلاف اپیل میں جاتا ہے تو ہمارا جوڈیشری سسٹم انصاف کا نظام بہت سلو ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اپیلوں کا فیصلہ ہوتا ہے جب ان کی باری آتی ہے تو لوگ جن کو سزائے جو ہے عمر کہہ دوی ہوتی ہے وہ پہلے دو سال پہلے فوت ہو چکے ہوتے ہیں تو ان کی اپیلیں بعد میں لگتی ہیں یا وہ پہلے ہی رہا ہو کے چلے گئے ہوتے ہیں تو اس صورت میں اس ڈیلے کو بچانے کے لیے انسان ایک زمانت کے طور پر سسپینشن یہ ٹرائل کا ہی ایک حصہ ہوتا جب اپیل آپ دائر کر دیتے ہیں کہ ابھی اپیل کا فیصلہ ہوگا تب وہ جو سینٹنس ہے وہ کنفرم ہوگی یا بندہ ایکویٹ ہوگا تو اس دوران جیسے آپ ٹرائل کے گرفتار ہونے سے لے کنکلوڈ ہونے تک اگر آپ زمانت دائر کرتے ہیں اور اسی طرح سے اپیل جب آپ دائر کر لیتے ہیں تو اس کے بعد سنسپینشن ہو دیا کہ یہ سزا اس کو سسپینڈ کر دیا جائے تو مجھے رہا کر دیا جائے زمانت پہ ٹھیک ہے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک پرسن نے زمانت دی کوڈ اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے لیکن کسی وجہات کی بینہ پر پری ریس میں ہوتا ہے کہ ٹائم جو ہے ٹرافک میں یا کسی وجہ سے وہ نہیں پہنچ پاتا تو اس صورت میں جو concern court ہے اس کی bail reject کر دیتی ہے کیونکہ اس نے fix time تھا اس پہ نہیں پہنچ یا اس نے کو اور permission ہے کہ دوبارہ وہ file کر لے same court میں یا کسی اور forum پہ جانا پڑے گا اور کتنی بار کر سکتا bail کا یہ ہے کہ آپ کی خارج ہو یا cancel ہو جتنی دفعہ مرضی ہو اتنی دفعہ آپ دوبارہ bail کیلئے apply کر دیتے ہیں اس وجہ سے میری bail خارج ہوئی ہے اگر delay ہو گیا اس کو آنے میں کیونکہ ہماری کورس عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر ملزم حاضر نہیں ہوتا تو اس کی غیر موجود گی میں اس کو خارج کر دیتے ہیں تو وہ آگے بتا کہ نئی bail apply کر دیتا ہے bail ایسا order ہوتا ہے کہ اس کے خلاف اگر سیشن میں خارج ہوئی ہے تو پھر ہائی کوٹ میں بھی زمانت ہی apply جتنی دفعہ مرضی اور اس کی ground جو ایک دفعہ خارج ہوئی ہے تو آپ دوسری دفعہ آجائیں نئی ground لے کے دوسری دفعہ خارج ہوئی تیسری دفعہ آجائیں جب کوئی آپ کو نئی ground ملتی ہے ہر دفعہ نئی ground کے ساتھ زمانت لگا سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جب کسی کو زمانت مل جاتی ہے جیسے میں نے کہا مل جاتی ہے لیکن آفٹر ریسٹ میں دو صورتیں ہیں وہاں پہ بیل ملتی ہے اور ایک تو یہ ہے کہ کچھ ایسے ہوتا جو بیل ہوتا جس میں آپ کا رائٹ ہوتا ہے موسی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا وہ پولیس والوں کو پیسے دے کے تو ایسے ہتھے چڑھے رہتے ہیں کہ ایسے جن کی سزا راؤنڈ سپریم کورٹ کی ایک تارٹی ہے کہ تین سال تک کی سزا جہاں ہے تو اس میں اس کو کنسیدر کیا جائے کہ وہ بیل افینس ہیں ان میں انسان کو ہر حالت میں بیل مل جاتی ہے اور کچھ افینس ایسے ہیں جو نون بیل ہیں ان میں بیل مل بھی جاتی ہے اور بیل نہیں بھی مل تی ہے اور ان میں بھی آگے جن میں مل جاتی ہے وہ یہ سیکشن ڈیل کرتا ہے آفٹر ریس بیل کو اور 498 جو وہ پری ریس بیل کو ڈیل کرتا ہے اور جو ایسے میں پہلے بتایا کہ 496 ہے یہ اگر بیل افینس ہیں آپ کی جو بھی ہے اس میں 496 ہے وہ اس میں آپ کو بیل ملنی ہی ملنی ہوتی اور بھی ہیں اور نہیں بھی مانگ سکتے یہ ملنی ملنی لینی ہے تو بھی ٹھیک ہے نہیں لینی تو بھی ٹھیک ہے ایک اور چیز ہے جو عام پریکٹس میں دیکھا گیا ہے کہ کیا جو ہے انویسٹیکیشن انچارج یا ایسے شوٹی لے کے بندے کو چھوڑ سکتا ہے بیل لے سکتا ہے اپنے بہا پر بہت اچھا کوئسٹن ہے اور موسی وکلا کو بھی یہ نہیں پتا ہوتا ہے چند ایک جو ہیں ماہر قانون دان ان کے نالج میں یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ جو تھانا کا انچارج ہوتا ہے اس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ جو بھی ملزم ہے جس اس کی پسنل شورٹی رکھ ہے اس کو زمانت پہ رہا کر سکتا ہے لیکن اس کے وہ دیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے کون سے جورم میں پکڑا گیا ہے نہیں وہ ہر جورم میں دیکھیں پولیس اگر سمجھتی ہے کہ یہ بندہ ہمارے ہتھے رہے گا جس کی مزید شورٹی لے کہ اس کو وہ بھی کر سکتے عموم لوگ اسی لئے تو لوگ پھر پولیس کے لیکن اچھا حل یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی لائر کے پاس جائیں تاکہ وہ آپ کو صحیح گارڈ کر سکتے ہیں جیسے پکڑے گئے ہیں تو بھی اگر نہیں پکڑے گئے تو بھی اگر صرف آپ شک ہے آپ کو پکڑ سکتی ہے تو بھی آپ پکڑے میں آئیں پکڑے بھی گئے ہیں تو بھی آپ کو کہیں کہ آپ کے لائر کے ساتھ رابطہ کریں اسی وقت جیسے ہی پکڑے گئے آپ اپنے لائر کو کریں تاکہ وہ آپ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے پکڑ دیا تو اس نے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر پیش کرنا ہوتا ہے اور اس نے ریمان مانگنا ہوتا ہے اور ریمان ہم کنٹیسٹ کرتے ہیں تو وہیں پہ ہی پرچے بھی خارج ہو جاتے ہیں اور مزید یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی کلیر ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ تو انوسنٹ ہے اس کو چلیں اگر کرنا بھی ہے جو ڈیشل کر دیں پولیس کے ہاتھ دو چار دن یا دس بارہ دن چودہ دن دن کے لئے دو دو تین تین دن کر کے وہ پولیس اپنے پاس رکھ سکتی ہے وہ ظلم سے بچنے کے لئے جو جیسے جیسے ہوتا کیا ہے ریمانڈ کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو انویسٹی گیٹ کرنے کے لئے جس کا نام کسی پرچے میں ہے یا ایک پرچے میں ایک بندہ مطلوب ہے پولیس کو درکار ہے وہ اسے پکڑتی ہے اور اپنی کسٹی میں رکھتی ہے جو ڈیشل لوک اپ نہیں اجازت نام لیتی ہے اس کو ریمانڈ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دو دن کے لئے چار دن کے لئے یہ بندہ چاہیے جسوانی طور پر یہاں موجود رہے تاکہ ہم انویسٹی گیٹ کر سکیں اس کو ریمانڈ کہتے ہیں اور اس لئے میں نے کہا جیسے پکڑا جائے تو فورا آپ نے کسی لوئیس سے رابطہ کرنا چاہا کہ وہ آپ کا ریمانڈ کن ٹیسٹ کرے کہ ہاں پولیس جو کہہ رہی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اس کے لئے تو ضرورت نہیں ہے اس بندے کو دو چار دن یا چودہ دن حوالات میں یا کے بارے میں آپ نے ان کو ان فارم کیا تاکہ اگر خدا نہ خاص تھا زندگی میں یا آپ کے فیملی ممبر میں کے ساتھ یا کوئی جانے والوں کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے کہ وہ کسی بھی فی ای آر کے اندر نامزد ہو جاتے ہیں تو کون سس سیجر اڈاپٹ کرنا اور کس طرح اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے کسی بھی کبہ حد سے تو ناظرین میں امید کرتی ہوں کہ تارک تریس صاحب جو کہ ہمارے ایڈوکیر تھے انہوں نے آپ کو جو آج بیل اور سسپنشن کے بارے بتایا وہ آپ کے لئے کافی کے ساتھ دیکھتے رہیے نیشنل ٹی 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 ٹی